کیسے ہیں آپ سب تو ایک بار پھر سے اگر آپ لوگ ہائی سکول پاس ہو یا انٹر میڈیٹ جو بھی بھائی وہن ہیں وہ اس ویڈیو کو ضرور دھیان سے دیکھنا تاکہ آپ لوگ کا آنے والا دو سے تین مہینہ سیکیور ہو جائے میں بار بار اس چیز کو کیوں بولنا ہوں یہ چیز آپ کو تھوڑا سمجھنا ہے دیکھیں یہاں پر کوئی بھی اگر مشٹک کرتے ہو تو کہیں کہیں آگے چل کر پستابہ ہوگا بہت سے بھائی یہاں پر مشٹک کرنے کی کوشش کریں گے لیکن میں آپ کو پہلے ہی آگاہ کر رہے ہوں آپ کو جو ہے تو جاگرو کر دوں کی گلتی مت کرنا کیونکہ اس سمیں کیس تو آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ کیا اسویچیسن چل لی ہے یعنی کرونا جو ہے تو کتنا زیادہ بڑھ رہا ہے اور ہر جگہ لاکڈاؤن لگ رہا ہے دیکھیں لیکن آپ کو کرنا کیا ہے میں نے بیہار میں بھی دو کیمپس جو لگا تھا ساتھ میں ہی اس کا بھی ویڈیو ڈالا تھا آپ لوگوں نے اس کو بہت سپورٹ کیا ہے اچھا آپ لوگوں نے پیار دیا ہے لیکن وہاں پر کمنٹ آ رہا تھا کہ وہ جو کیمپس ہے وہ لاکڈاؤن کے قرارن کمپنی جو ہے تو آگے بڑھا دیا گیا تو آپ کو ابھی کیا کرنا ہے اس کے بارے میں جرور سمجھنا بہت سے کمنٹس بھی ایسے آیا ہے کہ میرا دل جو ہے تو پسی چکا یعنی میں اتنا وہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے تو اتنا بتاؤ جوب لس ہو جو ڈپلومہ اسٹوڈنٹ ہے انہوں نے کمنٹ کیا ہے کہ ہمیں جوب دل باجی کسی بھی استعداد میں دیکھیں آپ کو جوب ملے گی دوستوں کرپیا آپ تھوڑا پیسنس بنایا رکھنا زیادہ جلدی باجی نہیں کرنا ہے کوئی بھی مشٹک ہو سکتی ہے جلدی باجی میں آپ کو ابھی کیا کرنا ہے اس کے بارے میں بات کروں گا تو اگر آپ لوگ کسی بھی کمپنی میں آپ لوگ نے ڈپلومہ کیا ہے دسمی کیا ہے بارمی یہ ڈپینڈ نہیں کرے گا ٹھیک ہے آپ نے کتنا ہائیجسٹ کوالیپکیسن کیا ہے کتنی ہائیجسٹ سیلڈیس جا رہے ہو یہ ابھی دیکھنے سے اچھا ہے کہ ابھی یہ دیکھو کہ کون سے کمپنی ہمارے آس پاس کیمپس لگا رہی ہے یا انٹرویو گیرہ چلا ہے جہاں ہم پہنچ سکتے ہیں تو آپ سیدھے کمپنی میں جاؤ نہ کی یہ دیکھو کہ ہمارا کوالیپکیسن کیا ہے ٹھیک ہے اگر کوالیپکیسن کی حساب سے ملتی ہے تو بہت اچھی بات ہو جائے گی دیکھن اگر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو سیلی میں بار بار اس چیٹ کو اس میں بول رہا ہوں ہر ویڈیو میں لگ بھائی اس چیٹ بول دیتا ہوں کہ آپ کو آٹھ جزار نوہ جار دس جار بھی مل رہا ہے اگر آٹھ گھنٹے کا تو بلکل وہاں پر جاؤ چاہے آپ لوگوں نے ڈپلومہ کیا ہوا ہے آئی ٹے کیا ہوا ہے کیونکہ بہت سے بھائی ہوتے ہیں جو سوچتے ہیں کہ ہمیں اور زیادہ چلی چاہیے اس سمیں آپ جو آٹھ جار کم آگے ہو سولہ سترہ جار برابر کام کرے گا کرونا پینڈیمک اتنا زیادہ یہاں پر دیکھ رہے ہو کہ ہر اسٹیٹ میں جو ہے تو بڑھ رہا ہے اور ہر اسٹیٹ جو ہے تو اپنے اپنے حساب سے لاک ڈاؤن بھی وہاں پر بڑھایا جا رہا ہے تو ابھی جو کمپنیوں میں ہائرنگ کی جارے ہیں میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جو کمپنیاں ہیں تو بہت ہی کم چانس ہے کہ بند ہوگی یا ان میں پروڈکسن نہیں ہوگا یوں کہ میڈین انڈیا چل رہا ہے اور ایسے بھی آپ کو پتا دوں کہ جو وجہ تب ہی نکالا گیا تھا وان ٹونٹی ایٹ کروڑ سمتنگ تھا اپروکس اتنا ہی مجھے یاد ہے وہ ایم ایس ایمی سیکٹر کے لیے تھا میڈیم اینڈ اسمال انٹرپرائز یعنی آپ کو جو ہے تو چھوٹی چھوٹی یا میڈیل سائج کی جتنے بھی کمپنیاں ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے تاکہ وہ جو ہے تو کمپنی کنٹینیو ورک کروا سکے اور ایمپلائیمنٹ جنریٹ ہو سکے ٹھیک ہے تو دیس کیبل پوزیٹیو ہی تھا تو آپ کو ابھی دیکھیں آپ کتنا بھی وہ بڑے بننا چاہو کسی بھی بڑی کمپنی میں خواب پال کے رکھے ہو لیکن ابھی فریحال کسی بھی کمپنی میں نکل رہا ہے تو آپ وہاں پر جائیے اور جا کے وہاں پر من لگا کے کام کرنا جو بھی کام کرنا ہے سیکھنا ہے اب یہ جو آج میں بات کروں گا جو کیمپس لگ رہا ہے تو یہاں لائف چینڈنگ اپوزیٹی ہے یہ اور یہ مہماری کے دوران اگر اس سمیں کی بیکنسیا اس سمیں نکل رہی ہیں تو موقع آپ کے ہاتھ میں ہے اگر یا تو جا سکتے ہو یا نہیں جا سکتے ہو گھر میں ہاتھ در کے بیٹھے رہ سکتے ہو لیکن یہ ایک ٹیٹ بھی بتا دوں کہ اگر جا رہے ہو تو نارمل سیچوییسن یا نارمل جیسے عام دنوں کی طرح ہوتا ہے کہ ٹن میں چڑھا ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں یہ فوٹو کانپی یہ ادھر یہ نہیں کرنا ہے کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے سب کا نقصان ہے آپ کا سوائم نقصان ہوگا اگر ماسک وغیرہ جو بھی سینٹائجر وغیرہ نہیں اپیو کرتے ہو چلان کٹے گا یہ وہ مطلب پریسانی تو ہونی ہے تو اس سے اچھا یہ ہے کہ ہم تھوڑا بہت یہ سب اپنا خود اپنا لیں تو یہ گلتی نہیں ہوگی اور اپنا جو بھی دیس سے اس کو پوری کنمی اپنا کیمپس جوائن کرے اور آرام سے کمپنی میں ایک بار چلے جاتے ہو بہت ریئر چانس ہے کہ آپ جو ہے تو کمپنی سے باہر نکالے جاؤ گے کیونکہ پروڈکسن اگر نہیں ہوگا تو جائرت بات ہے کہ ارث ببستہ میں بہت برا پروہ پڑے گا اور یہ جو ہے تو کوئی بھی دیس یا کوئی بھی بیقتی نہیں چاہتا ہے کہ جو ایم ایز جو ہے ان کا ارث بیستہ ایکنومی ڈاؤن ہو جائے کیونکہ پینڈیمک کتنا خطرناک سیچویشن میں یہاں پر آج کل بھی چل رہا ہے کہ کوئی بھی آدمی یہاں پر آج کو سرچت نہیں محسوس کر رہا ہے تو آپ یہاں پر چلے جانا چلیے سیدھر نوٹی پیسن کے مادم سے بتاتے ہیں پرما نیٹ رول میں بیکنسی آؤٹ ہوئی ہے تو آل اسٹیٹ جا سکتے ہیں کون کون جا سکتے ہیں سب کچھ آپ کو کنفرم کر کے ہی جانا ہے زیادہ دور نہیں جانا ہے تو چلیے سیدھر نوٹی پیسن میں چلتے ہیں اور آپ کو یہ بھی چیزیں ہیں کلیر کر دیتا ہوں یہاں پر سب سے اوپر آپ کو دیکھ رہا ہوگا سری رام پشٹن سینڈ رنگس لیمیٹیڈ پتھرےڑی اب یہ پتھرےڑی کہاں پر ہے بھائی تو کنفیوجن ہونے کی جورت نہیں ہے بتا دوں کہ پتھرےڑی آپ کا پڑے گا راجہ ستھان میں اور یہ جو پتھرےڑی ہے نا نا تو جیلا ہے لیکن یہ بہت بڑا ایریا ہے یہاں پر انڈسٹریوں کے کوئی کمی نہیں ہے ہو سکتا ہے سیلی میں انیت بیس ہو سکتا ہے آپ کو سیلی پسند نہ ہے کمپنی کا کام پسند نہ لائے لیکن یہاں پر جو ہے تو مینفیکٹرنگ ہب یہ ایریا بولا جاتا ہے ڈسٹک الور پڑے گا اور بھیواری موڑ کے نیربائی ہی پڑتا ہے پروکسمیٹلی دس کلیومیٹر کی رینج میں پڑ جائے گا تو یہ پتھرےڑی لوکیشن یہ گاؤں ہے یہ پتھرےڑی اور یہیں پر سری رام پشٹن کا پلانٹ ہے جو بناتی ہے رنگ اور پشٹن پلس آپ کو انجن بالو یہ سب بناتی ہے کمپنی اور کمپنی جو ہے تو بہت بڑی کمپنی ہیں اوسا گروپ کی کمپنی رہنے والی ہے جو اوسا کا پنکھا وغیرہ آتے ہیں چاہے وہ سلائی مسین ہو اوسا کا بلفی آتا ہے بہت سے ایسے اوسا کی سمار ارجنل برانڈڈ آتے ہیں اوسا گروپ کی کمپنی ہے اور آپ کی لائف چننگ اپورشٹی یہاں پر آپ کو دی جانے والی ہے سب سے اچھی بات یہاں پر یہ ہے کہ بارمی لیول سے ہی یہاں پر جو اسٹوڈنٹ اپلائی کرنا چاہے تو جا سکتے ہیں سیلی بھی اپروکسمیٹلی آپ کو ساڑھے نو سے پچاسی سو سے لے کے نو ہجار سے لے کے دس ہجار تک بھی سیلی ملے گی وہ ڈیپینٹ کرے گا کہ آپ کون سے پلانٹ میں آپ کو جو ہے تو یہاں پر ورک ملا ہے تو چلیے ایک اور نوٹیفیشن دکھاتے ہیں یہاں پر آپ کو اچھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا لیکن یہاں پر جو کمپنی رول میں بیکنسی نکلی یا پھر کیمپس پلیسمنٹ کے مادر سے اور پھر کیا کیا اس میں کرنا پڑے گا اسے کلیر کرنے تھے ہیں ایک اور نوٹیفیشن ہے اس کو بھی ہم پہلے دکھا دیتے ہیں یہاں پر ایک اور نوٹیفیشن آپ کو دکھ رہا ہوگا تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ دکھر آگا کہ آئی ٹی آئی پرائیویٹ آئی ٹی آدارس آئی ٹی آئی ہے یہ ہے لائف شننگ پوزٹی ہے اس کو سولہ تاریخ ابھی آپ کے پاس اچھا خاصا سمیں بچا ہوا ہے تو اب تیاری فل کر لو اور سولہ اپریل کو وہاں پر ڈرڈ پہنچ جانا ہے سمیں دس بجے سے سٹارٹ ہو جائے گا تو دس بجے تک وہاں پر پہنچ جانا ہے ہر حالت میں بہت سارے ٹیڑے ہیں آپ پر دیکھ سکتے ہیں فونڈری میں نے ہے ایک چیز یہاں پر ہے کہ سیلی اگر آئی ٹی کی بات کرو گے تو بتا چکا ہوں کہ جو سی ٹی سی سی سیلی ہے آپ کا کٹ پٹ کے لگ بگ نو سے دس ہزار کے پروکس ملے گی جس میں آپ کا سب کچھ کٹ پٹ کے آپ کو جو سیلی ہینڈ مانو گی تو دس سے ساڑھے دس ہزار کے پروکس مل جائے گی اور یہ جو سیلی رہے گی تو یہ آٹھ گھنٹے کی سیلی رہے گی کوئی ہے نہیں کہ بارہ گھنٹے وہاں پر آپ کو ور کرنا پڑے گا اگر بارہ گھنٹے ور کرتے ہو تو اچھا خاصا اوبر ٹائم یہاں پر جنریٹ ہوگا اور آپ کی انکم جو ہے تو جائر سی بات ہے مہینے میں آپ کی انکم بڑھ جائے گی یہ اگتہ کی بات کرے تو دیکھیں انٹر میڈیٹ و ہائی سکول کتنا بڑھیاں موقع ہے دوستو کیا موقع آیا ہے لائیو چیننگ میں بولنا ہوں اگر آپ لوگوں نے انٹر میڈیٹ کیا ہوا ہے یا ہائی سکول کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو پندرہ ہزار سے لے کے یعنی ساڑھے پندر سے لے کے پروکسمیٹلی ساڑھے سولہ ہزار پہ کاشٹ ٹو کمپنی کاشٹ ٹو کمپنی کا مطلب یہ ہے کمپنی آپ کو اس میں جو ڈیڈکسن ہوگا آئی ٹوٹل بتائے گے کہ اتنا رہے گا اس میں سے ڈیڈکسن اسی میں سے ہوں گا ٹھیک ہے تو یہ کاشٹ کیا جائے گا کمپنی آئی ایک چی نوٹ بھی دھیان رکھنا ہے آپ پر جو الیکٹریسن کنڈیڈیٹ ہیں اور جو فیمیل ہیں ان کے لئے ہلاو نہیں ہے تو آپ سے معافی چاہتے ہیں لیکن آپ لوگ نہیں جا سکتے ہو اگر آپ لوگ انہیں الیکٹریسن سے آئی ٹی کیا ہوا ہے یا اگر آپ لوگ فیمیل ہو یعنی اس میں یہ بھی نیٹی پین کرے گا کنفیوجن نہ ہو یہ بھی بتا دوں کہ اگر آپ لوگ الیکٹریسن سے کر رکھے ہو آئی ٹی آئی بھالے آپ میل ہو تو بھی آپ نہیں جا سکتے ہو یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ کو ڈاؤٹ نہ ہونا چاہیے باقی اٹھارہ سے تیس یہاں پر اچھی کاسی ایڈی میٹے بہت سے بھائی سیج میں آ جائیں گے اب ایدن کے لئے کیو ایر کوڈ اسکین کریں تو یہاں سر بھی آپ کو جو کیو ایر کوڈ جو ہے تو اسکین کر سکتے ہو یا فون نمبر میں بھی آپ کو اس پر دیکھ رہو گا تو آپ کو سمپر کر لینا ہے اور اس کو جو ریشٹیشن کرنا ہے وہ بھی میں پورا پروسس ہی بتا دوں گا تو چلے سیدھے ریشٹیشن کر کے بتاتے ہیں آپ کو بتا دوں کہ ریشٹیشن کرنا انیوار ہے کیونکہ آپ کو اگر کیو ایر کوڈ اسکین کرنے میں کوئی پرابلم ہو رہے ہیں بہت سے بچوں کہ یہاں پر پرابلم جنریٹ ہوگی تو اس سے پہلے ہی یہ پرابلم آئے میں پہلے ہی بتا دیتا ہوں کہ آپ کو جو لنک ہے دسکرپسن میں دے دوں گا تو ڈائرٹ یا افیسل بیو سائٹ میں پہنچ جاؤ گے اور یہی سے ریشٹیشن کر لینا اور اس کا پرنٹ آؤٹ نکلوا کے اور سولہ تاری کو پہنچ جانا ہے تو دیکھیں یہاں پر سب سے پہلے جو لنک دوں گا تو آپ کے پاس یہی کھلے گا اس میں آپ کو یہاں پر سب سے اوپر یہ دکھ رہا ہوگا کہ اپلائی آن لائن جوب اور اپرنٹسٹیپ کے لیے چاہے جوب کرو یا اپرنٹسٹیپ کرو کیونکہ اس میں بھی اپرنٹسٹ کے لیے بیکنسی نہیں ہے یہ ڈائریکٹ جوب ہی آپ کی آن رول جوب رہنے والی ہے دو سال کے اندر آپ کو یہاں پر ٹرمینٹ نہیں کر جاتا آگے چل کے آپ کو اچھے کاسی یہاں پر سیلی دی جائے گی اسی کمپنی میں بیس ہزار سیلی ملتی ہے پانچ سے چھ سال کے بعد یہ ہے کہ آپ کو ورک پرفارمنس آپ کا ٹھیک ہونا چاہیے دیکھیں یہاں پر جیسے آپ دیکھو گے کہ اپلائی آن لائن کرنا ہے تو یہاں پر آپ کو سمپلی کچھ نہیں کرنا ہے ڈائریکٹ کلک کر دینا تو یہاں پر ہم کلک کر کے دیکھ لیتے ہیں اب یہ دیکھیں یہاں پر نیو پینچ کھل جائے گا ٹھیک ہے یہاں پر اس پر شروع سے آپ کو زیادہ چیزیں گھبرانا نہیں ہے آرام سے فارم بننا کوئی دکت نہیں ہے دیکھیں کچھ چیزیں مانگا جا رہا ہے تو کیا مانگا جا رہا ہے وہ بھی سمجھ لیتے ہیں دیکھیں یہاں پر سب سے پہلے اپلائی فار کس کے لئے اپلائی کرنا چاہتے ہو تو آپ کو یہاں پر سمپلی ایک کلٹ سیلٹ کرنا ہوگا دیکھیں یہاں پر ہم نے سیلٹ کر لیا ٹھیک ہے تو اس میں بہت سے کنفیوجن جنریٹ ہوگی اس سے پہلے بتا دوں کہ اگر آپ لوگ نے آئی ٹی کیا ہوا ہے تو آئی ٹی میں جاؤ گے ڈپلومہ کیا ہوا ہے اور اگر بارمی پاس ہو تو بارمی میں اور اپریرنگ میں ہو چاہے بارمی ہو یا ڈپلومہ جو بھی ہے تو یہاں پر آپ کو سمپلی اپریرنگ میں کلک کر دینا ہے تو اگر آپ لوگ آئی ٹی میں ہو تو سمپلی یہاں پر آئی ٹی میں آپ کو کلک کر دینا ہوگا اگر بارمی سے پاس ہو تو بارمی میں کلک کر دینا ہوگا اور یہاں پر جو ڈپلومہ کنڈیڈر جو بول رہتے ہیں کہ ڈپلومہ کیا ہوا ہے تو بھی آپ بھی یہاں پر جو تو سیلٹ کر لینا کیونکہ اگر آپ لوگ نے ڈپلومہ کیا ہوا ہے تو آپ دسمی تو جاہز بات کیے ہوئے ہوں گے تو دسمی سے بھی آپ یہاں پر جا سکتے ہو لیکن ایک بار فارم بھر دینا باقی وہاں پر جا کے اگر زیادہ دور نہیں ہے تو کنفرم کر کے چلے جانا ہے تو یہاں پر سیمپلی سلٹ کر لوگے اس کے بعد جنڈر آپ کو بھی پتا ہوگا سیمپل سے چیز ہے جنڈر سلٹ کر لینا سٹوڈنٹ کا آپ کا نام ڈال دینا ہوگا آپ کے مارک سیٹ کساب سے پیتا جی کا نام ماتا جی کا نام ڈیٹا برس ڈال دوگے دیٹا برس آپ کو یہاں پر سیمپلی ڈال دینا ہوگا یہاں سے سلٹ کر لی جائے گا دیٹا برس یہ رائٹ سائیڈ میں اپلی کرو گے دوہزار اکیس کے بعد دوہزار بیس آ جائے گے یعنی پیچھے جاتے جاؤ گے جو بھی دیٹا برس رہے گا آپ کے ہاں پر سیمپلی سلٹ کر لوگے جیسے میں نے یہاں پر سلٹ کر لیا لیکن آپ کو دیٹا برس صحیح سلٹ کرنا ہے یہ کیونکہ میں بتا رہا ہوں تو تھوڑے یہاں پر آپ کو ہو سکتا ہے کہ کنپیوجن ہو سکے کانٹیکٹ نمبر ڈال دینا کانٹیکٹ نمبر دھیان سے ڈالنا ای میل آئیڈ سیمپلی آپ کا اور آئیڈی پروف میں دیکھیں یہاں پر تین چار تین تین آپسن کھل رہے ہیں چاہے آدھار کارٹ بوٹر آئیڈی اور ڈائیونگ لائسنس یعنی تینوں میں سے کوئی ایک یہاں پر سیٹ کر دینا ہوگا تو آپ کو یہاں پر جو بھی آپ کے پاس ہے تو یہاں پر ڈال سکتے ہو آدھار نمبر یعنی مالیج یہاں پر آدھار کارٹ سیلٹ کی ہو تو آدھار نمبر آئے گا آدھار بائیج آپ کا اگر مالیج یہاں پر ہم چیک کر رہے ہیں ڈیل میں نے یہاں پر سرچ کیا تو بھی آدھار نمبر یہاں پر مانگا جا رہا ہے تو آدھار نمبر بھی آپ کو لکھنا ہوگا اور ایڈریس ڈال دینا ہے سب کچھ سیمپل ہے کچھ بھی اس میں ایسا ہے ہی نہیں کہ بتانے لائک اسٹیٹ کی بات کے تو اسٹیٹ سیمپلی جیسے ہی آپ یہاں پر ٹائپ کروگے تو اسٹیٹ آپ کا آ جائے گا بورڈ نمبر دیکھیں اب اگر آپ لوگ نے بارمی کیا ہے تو جاہر سے بات ہے کہ آپ کا جو ہے تو ٹیکنیکل کوالیفکیشن نہیں ہوگا لیکن اس میں آپ کو یہ نہیں کرنا ہے کہ یہ فارم ہی نہیں بننا ہے دیکھیں یہاں پر آپ کو بورڈ نمبر ڈال دینا ہے اگر آپ لوگ نے ایم پی بورڈ سے یو پی بورڈ سے اور بھی کسی ادھر بورڈ سے کیا ہوا ہے تو آپ کو ٹیکنیکل کوالیفکیشن میں وہ ہی ڈالنا ہے ٹیک ہے اگر آئی ٹیک ہے تو ٹیک ہے اچھی بات یہ ہی ڈالوگے لیکن اگر بارمی بیس سے جا رہے تو بھی یہیں پر آپ کوئی ڈالنا ضرور ہے کالیج کا نیم ڈیل دینا ہے رول نمبر ڈال دینا ہے بارمی کا اور سیلیکٹ ون میں یہاں پر دیکھیں کیا آتا ہے سیلیکٹ ون کا مطلب یہاں پر کیا ہے جیسے ڈیٹیل ڈالوگے تو یہ ٹیک ہے پاپ اپ کھل جائے گا نہیں بھی کھلتا ہے تو بھی ریشٹیشن آپ کا ہو جائے گا میکسیم مارک میں کوئی بھی سیمپل ڈال دینا ہے جو بھی آپ کا میکسیم آپ کے مارک سٹ کی حساب سے پورے ڈیٹیل یہاں پر سممیٹ کرنا ہوگا تو دھیان سے سممیٹ کرنا کیونکہ گلتی یہاں پر کرو گے تو بعد میں چل کے دکت ہو سکتی ہے آپ کو ریشٹر میں کلک کر دو گے ایک پرنٹ آؤٹ نکلے گا جس میں آپ کو پورے ڈیٹیل رہے گا اور یہاں پر جو ہے تو آپ کو جو ہے تو پورے فوٹو کامپی وغیرہ اور جو بھی ریکارڈ ہے آپ کو لے کے تیار رہ کے اور سولہ تاریخ کو پہنچ جانا ہے میں بار بار اس چیز کو بتا دیا ہوں لبک سبھی چیزیں بتا دیا ہوں پھر بھی اگر کچھ بھی ڈیٹیل ہے تو آپ کمیٹ کے مادم سے ایک بار بتا دیجئے گا اور یہ جو لنک ہے تو ڈیرٹ دے دوں گا ڈسکرپسن میں سے چلے جانا اور ڈیرٹ آپ کو فارم بڑھ دینا اس کے بعد آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے ڈیرٹ سولہ تاریخ کو پہنچ جانا ہے تو چلیے ملتے ہیں آپ سے نئے جانکاری کے ساتھ